اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شلوار چادر پجاما ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جلائے جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کے علامت کا قرار دیا ہے اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ لٹکانا ہی تکبر ہے تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے مرد اضرات کو ہمیشہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے اور آپ نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ شریر کی اجازت ہے داڑی رکھنے کی صورت میں اس داڑی کا خط کیا جائے نہیں جی بلکل اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑی کو معاف کرو بلکل اس کو چھوڑ دینا چاہیے خط نہیں کروانا چاہیے اس کو کوئی کارٹ شارٹ اوپر نجھے سے کہیں سے بھی اس کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو معاف کر دینا چاہیے یہ معاف کرنے کا حکم ہے تیسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز کے علیت میں مرد ہاتھ نہ پر باندیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى يَدَهِ الْيُسْرَ عَلَى صَدْرِهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آتھ کو بائیں آتھ پر سینے کے اوپر باندھتے تھے تو سینے کے اوپر مرد اور عورت ان کو اپنے نماز میں اپنے جو ہاتھ ہیں وہ سینے کے اوپر باندھنے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے